اسلام علیکم ایبریوان کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے آج جناب بہت ہی مزدار چٹ پٹی سی ٹکہ بوٹی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں چکن کی ٹکہ بوٹی ہے یہ اور بہت ہی زیادہ یمی اور ڈیلیشیس ٹیسٹ ہے ان کا آپ کھائیں گے تو ضرور واہ واہ کرتے رہ جائیں گے ایزی ٹو میک باربیکیو ایٹ ہوم وہی مزدار فلیور اور ٹکہ بوٹی کا ذائقہ انجوائے کر سکتے ہیں صرف پندرہ منٹ لگتے ہیں اس مزدار ڈیش کو پرپیئر کرنے میں تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں چکن لے لیا ہے اسے اچھی طرح دھو کے سمال کیوبز پیسیس میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے سب سے پہلے اس میں نمک اٹ کر رہی ہوں نمک لگا کے اچھی طرح میکس کر کے آپ نے چکن کو تقریباً پانچ جس میٹ کے لیے رکھ دینا ہے ہلکا بوٹیوں کو پریس کر رہے ہیں تاکہ چکن میں اچھی طرح نمک کا جو ٹیسٹ ہے وہ شامل ہو جائے اور بوٹیاں اندر سے بلکل خوشکر اور ڈرائن آ رہے ہیں تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں باقی سپائسز ایڈ کرتے ہیں میں نے کٹی ہوئی مرشیں ایڈ کی ہیں ون ٹیسپون اجوائن اٹ کر رہی ہوں سوسز ایڈ کریں گے ونیگر ایڈ کر دیا ہے اب چلی سوس ایڈ کروں گی اور پھر سویا سوس ایڈ کریں گے تینو سوسز ون ٹیبل سپون کے قریب اٹ کیے ہیں اب زیادہ سپائسی ٹکا بوٹی پسند کرتے ہیں تو مسالوں کی کوانٹیٹی بڑھا دیں گے اب اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن اٹ کیا ہے ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے آدھا ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اگر گیسٹ ہوگا رہے کے لیے بنا رہے ہیں یا کسی دعوت میں بنانے کے لیے ٹرائے کر رہے ہیں تو اسے اوور نائٹ میرینیٹ کر کے رکھ دیں اور نیکس ڈیس کو فرائے کر لیں گے اب اس میں ون ٹیبل سپون ادھا کلسن کا پیسٹ آئٹ کیا ہے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے مارینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے پین گرم کر لیا ہے اس میں تیل آئٹ کر دیا ہے بلکل تھوڑی کونٹیٹی میں تیل آئٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ ٹکا بوٹی جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھی تھی اسے ہم تیل میں پلٹ دیں گے مارینیشن پلیٹ میں بلکل تھوڑا سا پانی لے لیا ہے اور پھر اسے بھی سارا مارینیٹڈ جو ہمارا مکشر تھا اسے لے کے پانی ہم نے اسی میں ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری چکن کی بوٹی اندر سے جوسی رہے گی بہت زیادہ ڈرائے نہیں ہوگی چکن کو فرائے کر لیں گے چکن کا کلر چین ہو چکا ہے اب اسے ڈھک کر پانچ منٹ تک پکائیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چکن کا کلر کمپلیٹی چینج ہے اب اس میں مزید سپائسز ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون میں پسہ ہوا گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں پسی ہوئی کالے مرشے ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون فوٹ کلر یا زردے کا رنگ پانی میں گھول کے ایڈ کر دیا ہے تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقا موسیقی 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 مزیدار باربیکیو بوٹیاں ریڈی ہیں انہیں سرف کرتے ہیں مزیدار باربیکیو بوٹیاں 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 ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے تھمز اپ لازمی دیجئے گا تاکہ مجھے آپ سب کا سپورٹ ملتا رہا ہے میں اسی طرح مزیدار ریسپیز آپ کے لئے لے کراؤں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کا دل کریں کچھ چٹ پٹا سپائسی کھانے کا تو ریسپی ضرور پرائی کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کچھ کیسی بنی ہیں بوٹیاں صرف پندر منٹ میں آپ بہت ہی لذیذ اور سپائسی بوٹیاں بناتی کھا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ فور ووچن اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی